کشمیر کی آج کے صبح ایک انکاؤنٹر کے ساتھ ہوئی صبح صبح بھارتی سرکشہ بلوں کو خبر ملی کے کھلگام کے ایک مکان میں دو آتنک وادی چھپے ہیں اور ان کے پاس بھاری ماترہ میں ہتھیار سوشنا کی ترند بعد پہلے سے تیار ہماری سینہ کے جوانوں نے گھرہ بندی گھر کے انکاؤنٹر شروع کر دیا قریب چھے بجے شروع ہوا انکاؤنٹر دو پہر دو بجے آتنک وادیوں کے خاتمے کے ساتھ سماپ تھوا شانت کشمیر کو دہشت کی آگ سے جلانے کی بڑی کوشش کو بھارتی سینہ نے ناکام کر دیا اس ویڈیو میں دور سے اٹھتا دھواں دیکھئے پھر اس کے بعد سنیے پیچھے سے آ رہی آوازیں سناپ نے یہ کولیوں کی آوازیں اس میں ایک طرف لشکر کے دو آتنکی ہیں تو دوسری طرف بھارتی سینہ کے جامباز کلگام کے دیوسر ایریا کے چین میں یہ آتنکی ایک مکان میں چھپے ہوئے تھے دو منزلہ اس مکان میں لوگوں کو بچاتے ہوئے آتنکیوں کا خاتمہ کرنا ہی سینہ کی چنوٹی تھی جس کو سینہ نے بخوبی انجام دیا سینہ نے جیش کے دو رو آتنکیوں کا وہی حشر کیا جس کے وہ حق دار تھے کل رات میں ایس ایس پی کولگاوں کے خور ملا تھا اس بلیج میں دو لسکر تباہ کے ٹریش چھپے ہوئے پولیس سیکرٹی فورس ملک کے کورٹن ڈالا کورٹن ڈالنے کے بعد سر سر ہوئے اندر سے شائرنگ آ گیا چیکی بیلڈنگ ڈبل سٹوڑی تھا اور ہم دو کولوڑی دے میں سے بچا رہے تھے لوگوں کو اس میں دیلے ہوا ہے لیکن سب سب بڑی بات میں ہے کہ دونوں ٹریش سے مارا گیا جو کی ہمارے ٹاپ لیسٹ میں تھے اور سیبلین کیلی میں کافی نبول تھا ہیدر جو پاکیشنین ٹریشت ہے پیچھلے دو سال سے نورت کسیم میں خاص کے بانڈیپور ڈیسٹرک میں ایک ٹیف تھا جیسا آپ کو یاد ہوگا کہ دیسمبر میں ایک اٹیک کیا تھا جس میں ہمارے دو پولیس کے شہید ہو گئے تھے اسی سال تھاڑی میں ایک گینرات را ہوگا تھا بانڈیپور میں جس میں ایک ایس پیو شہید ہو گئے تھے کلگام میں مارے گئے یہ دونوں آتنکی پچھلی کئی وارداتوں میں شامل تھے اس انکاؤنٹر میں جس پاکستانی ہیدر کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ لشکر سے جڑا ہوا تھا اور اس کے ساتھ دوسرا آتنکی ستھانیا ہے آتنکی ہیدر پچھلے دو سالوں سے اتری کشمیر میں ایکٹیو تھا دکشنی کشمیر کے کلگام زلے میں سرکشا بلو نے ایک مڈبیڑ میں دو ملٹنٹ مارے ہیں مارے گئے ملٹنٹوں میں ایک پاکستانی ہیدر نام کا لشکر دیبا کا کمانڈر ہے جو پچھلے کئی سالوں سے جمع کشمیر میں سکریہ تھا ہیدر پہلے اتری کشمیر میں آپریٹ کر رہا تھا اور کئی آتنکی وارداتوں میں اس کا ہاتھ پتایا جا رہا تھا اب وہ تکشنی کشمیر چلا گیا تھا جہاں پر آج اس مڈبیڑ میں وہ مارا گیا ہیدر کے ساتھ ساتھ اور ایک ملٹنٹ جو اسطانیا ہے وہ اس مڈبیڑ میں مارا گیا ہے اور مڈبیڑ اب ختم ہو گئی ہے ابھی کل ہی آتنک واردیوں نے شرینگر میں ڈاکٹر علی جان روٹ پر ایک پولیس کرمی پر اندھا دھند گولیاں چلا دی تھی اس سے پہلے چھے مائی کو ان انتناگ میں سرکشابلوں اور آتنکیوں کے بیج مٹھ بھیڑ ہوئی تھی جس میں بھارتیہ سرکشابلوں نے ہجبال کمانڈر سمیت تین دہشت گردوں کو مار گرائے تھا پچھلے کچھ سمیے میں آتنکی ایکٹیو ہوئے ہیں لیکن بھارتیہ سرکشابل پہلے سے ان کے لیے تیار دکھے شرینگر سے اشرف بانی کے ساتھ آج تک بیورو